ایم ایف کے بورڈ اجلاس کا شیڈیول جاری ہے ایم ایف کے سترہ ماہ تک ایجنڈے میں پاکستان شامل نہیں جبکہ ایم ایف سے معاملات تینا ہونے پر بجٹ سازی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات لیں گے مدسر علی رانہ سے مدسر کیوں پاکستان اس شیڈیول میں شامل نہیں اور بجٹ سازی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ابھی بتایا جا رہا ہے جی کیونکہ پاکستان اور ایم ایف کے درمیان ابھی تک کے جو معاملات ہیں وہ تیہ نہیں پائے جا سکے ہیں جس کے بعد اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سترہ ماہ کو جو ایم ایف کا ایجنڈے بورڈ اجلاس شیڈیول کیا گیا ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے نو فروری کے بعد سے لے کر تقریباً چار مت گزرنے والے ہیں پاکستان اور ایم ایف کے درمیان جو سٹاف لیول کا مہایدہ ہے وہ ابھی تک تیہ نہیں پائے جا سکر نو میں اقتصادی جائزہ پر پاکستان اور ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں لیکن وزارت خزانہ حکام کی جانب سے تمام تر پیشگی اقدامات کر لیے گئے ہیں جو ایم ایف نے شرائط آئید کی ہیں ان پر بھی عمل درامت کر لیا گیا ہے لیکن ایم ایف کی جانب سے ابھی تک تاریخ نہیں دی گئی ہے کہ سٹاف لیول مہایدہ کب تیہ پائے جائے گا اب ذرائع کی جانب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ سترہ مئی تک ایم ایف کے جو اجلاسز ہیں اس میں پاکستان کا ایجنڈا شامل نہیں ہے اور پاکستان اس وقت آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ بنا رہا ہے اور ایم ایف کی نیگوسییشن کے ساتھ ہی یہ بجٹ بن رہا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں تمام تر جو اہداف ہوں گے وہ ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو دیے جائیں گے لیکن پاکستان کی جانب سے بیشتر اقدامات مکمل کیے جانے کے باوجود تمام تر شرائط ماننے کے باوجود آئی ایم ایف کی جانب سے سٹاف لیول محایدے کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے اور اب ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو سترہ مئی کو بورڈ اجلاس ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے ابھی تک کا جو ایجنڈا ہے وہ جاری کیا گیا ہے تو اس میں پاکستان کا ایجنڈا پاکستان کا نام ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اس کا ذرائع وزارت اخزانہ کی جانب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا یہی مقصد ہے کہ بجٹ تک پاکستان کو جو ایک ارب ڈالر سے زائد کی کشت ملنی تھی اس کے لیے سٹاف لیول محایدے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے آئی ایم ایف کا جو ایجیکٹیو بورڈ اجلاس ہوگا اس سے پہلے سٹاف لیول محایدہ تیہ پائے جائے گا سٹاف لیول محایدہ تیہ پائے جانے کے بعد وہ ایجیکٹیو بورڈ اجلاس میں جائے گا ایجیکٹیو بورڈ اجلاس کی منظوری کے بعد پاکستان کو ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی ٹرانچ جاری کی جائے گی لیکن چونکہ جو سترہ مئی تک کے اجلاسز ہیں آئی ایم ایف کے اس میں پاکستان کا نام شیڈیول میں نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو اب سٹاف لیول محایدے کے لیے ٹرمنٹ کنڈیشن تھی وہ مکمل اور فل فلیج نہیں ہوئی ہے ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے تو جو تمام تر شرائط تھی بلکہ آئندہ کی جو بجٹ ہے اس کے لیے تجاویز بھی آئی ایم ایف سے شیئر کر دی ہیں جبکہ آئی ایم ایف ان بجٹ پر بجٹ تجاویز پر کام کر رہا ہے اور آئندہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے اہداف بھی پاکستان کو دیے جائیں گے جیسا کہ ایف بی آر کی جانب سے جو ایف بی آر کا ٹیکس حدف ہوگا اس کو اس کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے تجویز کیا جائے گا اور انیشیل جو ابھی تک کی تجاویز آ رہی ہیں وہ تقریباً نائن پوائنٹ ایٹ ٹریلیر کی تجاویز آ رہی ہیں کہ ایف بی آر نے تجاویز بھی آ رہی ہیں وہ شکر مدصر علیہ ہمارے ساتھ موجود تھے